بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ لوگ سارے ٹھیک ہوں گے جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے ہم لوگ ملٹی میڈیا سسٹرم اینڈ ڈیزائن کے بارے میں ڈسکشن کر رہے تھے ہم نے لاس لیکچر میں بھی پریزنٹیشن کے اوپر دیکھا پروڈکشن کے ملٹی میڈیا پروڈکشن دیکھی اس کے بعد ہم نے ملٹیپل ٹول دیکھے آتھرنگ ٹولز دیکھے ہم نے آپ جو ہم نے ڈسکشن کرنی ہے وہ بیسیکلی ہماری ڈسکشن ہوگی گرافکس اینڈ ڈیمیجز ڈیٹا ٹائپس کے اوپر ٹھیک ہے یہ چیپٹر نمبر تھری بیسیکلی ہم ڈسکس کریں گے اب فنڈامینٹل اور ملٹی میڈیا ملٹی میڈیا سسٹم اینڈ ڈیزائن کا بک میں سے تیسرا چیپٹر جو ہے اب اس کے اندر دیکھیں ہم نے جو تیسرے چیپٹر میں فوکس کرنا ہے وہی کنسٹریٹ اون جی آئی ایف اینڈ ڈیپی جی ایمیجز فائل فورمنٹ سنسے جی ہے یہ فائل فورمنٹ اس بان اوپ ڈسیمپلیس ان کونٹین سیور فنڈامینٹل فیچر یعنی کہ ہم نے یہ فائل فورمنٹ جو ہیں ایمیجز کے وہ ملٹی پل دیکھنے جس کے اندر جیف آجتا ہے انڈ ڈیپی جی آجتا ہے یہ دونوں موسٹ پاپولر ہیں کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ جی پی جی فائل فورمنٹ اس موسٹ امپورٹنٹ ٹھیک ہے موسٹ امپورٹنٹ میں پاس جی پی جی فائل فورمنٹ ہوتا ہے اس کے بعد جیف جو ہے یہ بھی ہمارے پاس موسٹ امپورٹنٹ ہے ایسے ملٹیپل ہمارے پاس فائل فورمنٹ ہے جو ہم نے اس چیپٹر کے اندر ڈسکس کرنے ہیں اب سب سے پہلے ہم جو ڈسکشن اپنی سٹارٹ کریں گے وہ بیسکلی ون بٹ ایمیجز کا ہوگا ہے ایک بیسک سا آج کا ہمارا لیکچر ہے اس کے اندر ہم دیکھیں گے سب سے پہلے ون بٹ ایمیجز کیا ہوتی ہیں ایمیجز کونسسٹ آف پکزل ٹھیک ہے ایمیجز بیسکلی اگر آپ ایک ایمیجز کو ہم بات کرتے ہیں ایمیجز کیا ہیں تو آپ سمپل لفظوں میں یہ کہیں گے کمبینیشن آف پکزل کہہ لیں ایک ایمیج کیا ہے کمبینیشن آف پکزل پکزل کیا ہوتا ہے پکزل سماللس ایلیمنٹ جو ہے پکچر کا اسے ہم پکزل کہتے ہیں جیسے دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے پکچر ایلیمنٹس ان ڈیجیٹل ایمیجز یعنی کہ پکزل کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ تو ایمیجز کی اسے سمپل بابت ہے یہ کہ کمبینیشن آف پکزل ہوتا ہے اب وہ کیا کہتا ہے اب ون بٹ ایمیجز آپ ون بٹ ایمیج کو بانیری ایمیج بھی کہتے ہیں کونسسٹ آف اون اینڈ آف بٹ یعنی کہ اس بٹ پہ یا ون ہوگا یا زیرو ہوگا اون اینڈ آف سیمپلس ٹائپ آف ایمیجز سب سے سیمپلس ٹائپ ہوتی ہے ہم اپس ایمیج کی ایچ پکزل اسٹورڈ ایس سنگل بٹ وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے ہر پکزل جو ہے وہ یا زیرو کو سٹور کرے گا یا ون کو سٹور کرے گا ٹھیک ہے ان دونوں میں سے ایک کو سٹور کرے گا سٹور کرے گا ٹھیک ہے اس کے اندر کوئی کلر نہیں ہوتا اسے آپ ون بٹ مونوکروم بھی کہہ سکتے ہیں یہ نیکس سلایڈ میں ہم اس کی ایمیج دیکھیں گے مونوکروم کی ایمیج can be satisfactory for picture containing only simple graphic ٹھیک ہے one bit images جو ہیں وہ basically صرف اس حد تک ہمارے لئے ٹھیک ہے جہاں پہ ہمیں simple graphics ہیں یا ہمارے پر text ہے ٹھیک ہے یہ ایک تو simple سی چیز ہے اس کے لئے میں پر one bit images جو ہیں وہ کافی ہیں یا ہمارے پر simple text کی فارم میں ہیں تو وہاں پہ one bit images enough ہیں جیسے اس نے نیچے بتایا ہے fax machine uses one bit data so in fact one bit images are still important کہ fax machine جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں وہ one bit images کو one bit data کو use کرتی ہیں تو اس کے لئے one bit images جو ہیں وہ بہترین ہیں تو ابھی تک یہ ملپس کافی important ہے یہ نہیں ہے کہ important نہیں اس کی کوئی importance نہیں ایسا جس کا کچھ نہیں ہے اس کے بعد دیکھیں اس نے یہاں پہ ایک example دیا دیکھیں یہاں پہ یا zero آ رہا ہے ہر pixel میں یا zero ہوگا one ہوگا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں combination اور pixel ہیں اور اس کے اندر zero اور one کا combination ہر pixel میں یا zero value ہے یا one value ہے اب یہاں پہ دیکھیں آگے وہ بات کیا کر رہا ہے eight bit gray level images وہاں پہ کیا بات تھی one bit ٹھیک ہے یعنی کہ ایک bit کی بات ہوئی تھی پورے pixel میں ایک bit یہاں پہ اب کیا بات ہو رہی ہے eight bit images is one for which each pixel has a gray value between zero and two 55 یعنی کہ ہر pixel کے اندر آٹھ bit یعنی کہ ہوں گے ٹھیک ہے اور ان کی gray values ہوں گی جو کان سے zero سے لے کے two 55 تک ہوں گی ان میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے each pixel is represented by a single byte آپ بائٹ بھی کہہ لیں کیونکہ eight bit کا آپ کے پر ایک بائٹ ہوتا ہے تو سنگل ہر pixel جو ہے وہ ایک بائٹ ہمارے پاس the entire image can be thought of our off as a two dimensional array of pixel value refer to as a bitmap وہ کیا کہتا ہے entire image جو اسی ہو جاتی ہے وہ ہمارے پاس two dimensional array کی فارم میں ہو جاتی ہے pixel کی ہمارے پاس two dimensional array بن جاتی ہے ٹھیک ہے جیسے ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس bitmap ہو گیا bitmap basically آپ اگر دیکھیں تو کیا ہوتا ہے memory organization ٹھیک ہے memory organization اور image file format use to store digital images ٹھیک ہے digital image کو store کرنے کے لیے آپ format کہہ لیں ٹھیک ہے اس کی memory organization کہہ لیں یہ جو bitmap کی term ہے basically یہ computer programming سے لے گئی ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے meaning اگر دیکھیں ہم bitmap کا maps of bits ٹھیک ہے map of bits ہے کہ ہمارے پاس ہم نے اپنی bits کو کس طرح map کیا ٹھیک ہے یہ bitmap ہمارے پاس بان جاتا ہے two dimensional array کی فارم میں ہم نے کس طرح اسے map کیا ہوا ہے image resolution کیا ہوتی ہے بیسیکل یہاں پہ دیکھیں refer to the number of pixels in a digital image ایک digital image میں کتنے pixel ہیں تو وہ اس کی resolution ہوتی ہے image کی resolution آپ دیکھتے نہیں کہ two forty multiple six forty یعنی کہ multiple resolution ماہ پاس ہوتی ہے اس کی resolution یہ ہے تو وہ آکے کیا کہتا ہے higher resolution always yield better quality but increase size کہ جیسے جیسے ماہ پاس resolution بڑھتی جائے گی quality بہتر ہوتی جاتی ہے لیکن image کا size جو ہے وہ بھی بڑھتا جاتا ہے ٹھیک ہے memory جو ہے وہ بھی اس سے زیادہ required ہوتی ہے جیسے آپ کسی اچھے کیمرے سے کوئی picture capture کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا size بہت زیادہ ہوتا ہے جبکہ ہم ایک چھوٹے سے کیمرے سے پکچر لے لیں تو اس کا size کی بھی میں ہوتا ہے اور کئی دفعہ تو ہم کیمرے سے لیتے ہیں تو اس کا size جو ہے وہ ایم بیز میں چلا جاتا ہے تو بیسیکلی سارا ہی بات جو ہے وہ pixel کی ہے اور اس کی image کی resolution کی ہے جتنی resolution زیادہ ہوگی یعنی کہ اس کے اندر pixel زیادہ ہوں گے اتنی اس کی quality بہتر ہوگی جتنے اس کے اندر pixel کام ہوں گے اس کی quality اتنی ہی down ہوگی یہاں پہ دیکھیں جیسے اس نے example دی ہے grey scale images of lena یہاں پہ pixel جو ہے ان کے اندر values جو ہے وہ grey ہے ٹھیک ہے 0 سے لے کے 255 کے اندر اندر یہ ہے تو اب آگے دیکھتے ہیں ہم 24 bit colour images in a color 24 bit images each pixel is represented by 3 bite دیکھیں 28 24 bit جو ہیں وہ بیسیکلی 3 bite سی بنتی ہیں کیونکہ 8 bit کا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے 1 bite ٹھیک ہے 8 bit کا ہمارے پاس کیا ہے 1 bite تو 8 3 24 ہو گئے تو یعنی کہ میں پاس 3 bite ہیں ہمارے پاس ایک pixel represent کیا کہا رہا ہے 3 bite کو pixel کیا ہوتا ہے smallest element ٹھیک ہے آپ کی picture کا smallest element جو ہے اسے آپ کیا کہتے ہیں pixel ہے اور اس pixel میں وہ کیا کہا رہا ہے کہ اس pixel میں 24 bit ہوں گے پہلے ہم نے کیا دیکھا تھا کہ 1 bit والے میں صرف اس pixel میں ایک ہی bit تھی یا 0 یا 1 پھر ہم نے دوسرے میں کیا دیکھا کہ اس کے اندر جو ہیں وہ 8 bit ہیں ٹھیک ہے ایک bite ہے یعنی کہ وہ 0 سے لے کے 255 تک کوئی بھی grey colour ہوتا ہے اس کے اندر اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا ہے 24 bit یعنی کہ اس pixel میں ہمارے پاس کتنی bits ہیں 24 bits ہیں ٹھیک ہے 3 bites ہیں usually represented RGB اب وہ جو 3 bite ہیں یعنی کہ 8 8 8 bit red کے لیے 8 bit green کے لیے 8 bit blue کے لیے تو یہ مائپا RGB بن جاتا ہے since each value is in the range 0 to 255 ٹھیک ہے ہمارے پاس جتنی بھی value ہوگے اس کی range 0 to 255 ہوگی this format support 256 256 256 کیونکہ 0 بھی count ہوتا ہے تو ہمارے پاس 256 ہو جاتا ہے اور ہمارے پاس اتنا بن جائے گا possible combined colour which increase storage size ہمارے پاس combine کلر جو ہیں آپ ان سب کو multiply کر دیں تو ہمارے پاس یہ بن جائیں گے اتنے combined colour ہو سکتے ہیں جو ہمارے پاس storage size کو increase کر دیں گے اب آگے دیکھیں یہاں پہ وہ کیا کہتا ہے a 640 multiply 480 24 bit images would required 92 point یعنی کہ ان دونوں کو multiply کر دیا جتنے ہمارے پاس وہ بنے گا تو اسے ہم کیا کہہ دیں گے یہ ہماری kbz ہے یعنی کہ اتنی ہمارے پاس memory required ہے compression is used to decrease the image size by simply play grouping pixels effectively compression basically کیا ہوتا ہے ہم اکثر compression کی بات کرتے رہتے ہیں data کو compress کر دیں جی ٹھیک ہے یا images کی ہم compression کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ basically کیا ہوتا ہے کہ آپ image کے size کو decrease کرنے کی بات کرنے یہ کیسے ہوتا ہے کہ آپ pixel کی grouping کر دیتے ہیں ٹھیک ہے pixel کی آپ لوگ grouping کر دیتے ہیں اس grouping ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو image کا size ہے وہ decrease ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ہم chapter number seven میں detail سے discuss کریں گے اب یہاں پہ دیکھیں اس نے ایک example دی ہو یہ ہے ہمارے پاس 24 bit color images کی یہ دیکھیں یعنی کہ red green blue کے combination سے ہم نے یہ ایک picture ہے ہمارے پاس اس کے بعد دیکھیں higher bit depth images کی بابات کر رہے ہیں in some field such as medicine security cameras satellite images more accurate images are required to see the patient liver for example آپ کہہ لیں وہ کہتا ہے جی کئی ہمارے پاس ایسی field ہیں medicine کی کہہ لیں یا اس میں example یہ security cameras security کی satellite کی وہاں پہ ہمیں accuracy بہت زیادہ چاہیے ہیں جیسے اس نے example دی ہے کہ ہم نے patient کے liver کی کر ہم بات کریں اس کی ہم کوئی جو medical کی فیلڈ میں دیکھیں ایسی image چاہیے جو ہمیں clearly بتائے ٹھیک ہے ایسی نیاں جس کی نیاں ambiguity ہو to get such images special camera that view more than just three color ٹھیک ہے ہم تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کیمرے کو یوز کریں جو اچھی آپ کہہ لیں کہ بہت زیادہ بہترین ہو جو ان تین کلر کے علاوہ بھی multiple colors کو show کر سکتا ہو such images are called multi spectral ملٹی سپیکٹرل ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس images انہیں ہم کیا کہتے ہیں ملٹی سپیکٹرل ہمارے پاس images ہیں یہ more than three colors ہوتے ہیں اس کے اندر اور hyper spectral ٹھیک ہے two two four colors for satellite images satellite image کے لئے ہم اسے hyper spectral کہتے ہیں تو hope آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آئی ہوگئی ہے جو ہم نے images کی bits one bit color images 8 bit color images اس کے بعد 24 bit color images جو ہم نے دیکھی ہیں وہ آپ کو بات سمجھ آئی ہوگئی اگر کوئی confusion ہو تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں next جو ہے وہ ہم images کے بارے میں اس چپٹر میں discussion کریں گے thank you thank you so much اللہ حافظ